صلی اللہ علیہ وسلم آج انشاءاللہ جو ہمارے بیان کا موضوع ہے کہ کربلا کا انسیڈنٹ عظیم و شان یہ واقعہ عبرتناک واقعہ جب بھی سنتے ہیں دل غمزدہ ہو جاتا ہے عقلے بھی حیران ہو جاتی ہے کہ اتنا بھی ظلم کوئی کر سکتا ہے لیکن ہم نے نورملی جتنے واقعات کربلا کے سنیں کہ امام حسین کی شہادت تک ہم نے سنا مگر بعض اوقات بہت سو کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بعد کیا کیا ہوا کربلا کا جو واقعہ ہے یا اس واقعے کے بعد ان یزیدیوں کا کیا بنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے کافلے والوں کے ساتھ کیا کچھ پیش آیا اور پھر اس پورے واقعے سے مجھے اور آپ کو لیسن اور سبق کیا ملتا ہے میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس پورے واقعے کے بعد تبدیلی کیا لانی ہے یہ آج ہمارے بیان کا ٹاپک ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے رفقہ جس بے دردی کے ساتھ جس ظلم و جفا کے ساتھ شہید کیے گئے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی ہے شاعر لکھتے ہیں نا جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رولایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاخو سلام اللہ پاک امام حسین اور ان کے کافلے والوں پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فجوز و برکات سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خود سراپا کرامت ہیں شاید بہت سے کوئی نہیں پتا کہ امام حسین کی ولادت بھی کرامت تھی آپ کی ولادت چھے ماہ کے حمل سے ہوئی ہے یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے شکم میں آپ اونلی سکس منت رہے تھے دنیا میں صرف دو شخصیات ایسی ہیں جو سکس منت کی پرگننسی کے بعد پیدا ہوئے اور حیات بھی رہے وہ ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اور ایک اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ وآلہ وسلم تو گویا امام حسین کی پیدائش بھی کرامت تھی لیکن جب یہ مارکہ ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور کو جب شہید کر دیا گیا سر انور کو جسم سے الگ کر دیا گیا تو اب کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا سر سے ہی آپ کے سر انور سے کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہوا پہلی کرامت کا ظہور یہ ہوا کہ جب آپ کے سر انور کو نیزے پر اٹھایا گیا تو آپ کے سر سے تلاوت قرآن کی آواز آنا شروع ہو گئی آپ کے ہونٹ ہلنے لگے اور سر انور تلاوت قرآن کرتا تھا تلاوت ہو تو ایسی ہو عبادت ہو تو ایسی ہو سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نیزے پر تو تلاوت کی ہے یہ بھی ہم سب کے لیے میسج ہے کہ جسم سے سر جدا ہو گیا مگر شوق تلاوت جدا نہیں ہوا مگر آج اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہلانے والے اپنے آپ کو اہلِ بیعت کا محب بتانے والے ان کی نیاز بنانے والوں سے میرا سوال ہے بہت اچھی بات ہے منقبت بھی پڑھنی چاہیے نیاز بھی بنانی چاہیے شرمت بھی باتنا چاہیے that's great لیکن کیا یہی امام حسین سے محبت ہے وہ تو سر جسم سے الگ ہو جائے تو تلاوت نہ چھوڑیں اور ہم میں سے بہت بڑی تعداد تو وہ ہے جس کو صحیح تلفز کے ساتھ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے تلاوت کرنا تو دور کی بات ہے تلاوت کی ability نہیں ہے اب بتائیے نا یہ کیسی اہلِ بیعت کی غلامی ہے بہرحال اب سرِ انور جب خولی بن یزید یہ مردود وہی ہے کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر جو ہے تن سے جدا کیا شمر اور خولی یہ وہی بدبخت ہے اب جب خولی یہ سرِ انور لے کر گورنر ہاؤس پہنچا ابن زیاد کو پیش کرنے کے لیے تو گورنر ہاؤس کا دور جو تھا دروازہ بند ہو گیا تھا تو یہ اپنے گھر لے آیا سرِ انور کو اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ اے نوار دیکھ تیرے لیے میں کتنی بڑی دولت لایا ہوں امام حسین رضی اللہ عنہ کے سرِ انور کو بے عدبی سے زمین پر رکھا اور اس پہ برتن الٹ دیا وہ عورت عاشقِ اہلِ بیعت تھی کہتی یہ بدبخت لوگ مال و ذر لاتے ہیں تو نبی کے نواسے کا سر لایا ہے آج کے بعد میں نے تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے یہ کہہ کر وہ اپنے بچھونے سے اٹھی اور سرِ انور کے پاس تازیم کے ساتھ بیٹھ گئی اور پھر اس کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور آسمان سے مسلسل برس رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منلا رہے تھے جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید یہ سرِ انور لے کر ابن زیاد کے دربار میں لے گیا اللہ اکبر میرے میچے اسلامی بھائیوں گویا سرِ انور پر بھی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہی سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں نا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں آپ کے سرِ انور کو جب لے جایا جا رہا تھا تو قریب ہی ایک درجہ گھر تھا جو کرسچنز لوگوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے تو ایک نسرانی تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ یزیدی اپنے نبی علیہ السلام کے نواسے کے سر کو لے کر جا رہے رات کا ٹائم ہو گیا اور انہوں نے کہیں پڑاؤ ڈالا تو اس نسرانی نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا ایک رات کے لیے مجھے سر دے سکتے ہو میں اس کے بدلے تمہیں دس ہزار اشرفیہ دوں گا پہلے ہی لالچی لوگ تھے پیسے کے لیے تو سب کچھ کیا تھا انہوں نے سرِ انور کو اس نسرانی کے سپرد کر دیا اس نسرانی نے عطر لگایا خوشمو لگائی تعظیم کی جگہ پر سرِ انور کو رکھا ساری رات اس سرِ انور کے پاس عدب کے ساتھ بیٹھا رہا رو رو کر رات گزاری صبح ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور پھر اپنی ساری دولت اپنا یہ جو گرجہ گر وغیرہ تھا سب خیر آباد کیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا گویا سرِ انور سے برکتوں کا ظہور ہو رہا تھا ایمان والے دیکھتے تھے یا پاکیزہ دل والے دیکھتے تھے تو ان کے دل جگمگاہ اٹھتے تھے مگر جن کے دلوں پر مہر لگی تھی ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا دیکھئے نا نبی پاک علیہ السلام کے دور میں بھی تو ایسا ہی تھا کہ پیارے آقا کو ایمان کی حالت میں کوئی دیکھتا تھا تو صحابی بن جاتا تھا لیکن اگر کسی کے دل پر ہی مہر تھی تو ابو جہل نے بھی تو دیکھا تھا مکہ کے کافروں نے بھی تو دیکھا تھا مگر ان کے دلوں پر مہر تھی تو بہرحال میرے میچے اسلامی بھائیوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سرِ انور کو پھر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا اس بدبخت نے وہاں بھی بڑی بدتمیزی کی بے عدبی کی مگر اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا ظلم یہ ہو کیسے گیا کیا کوئی شخص ایسا بھی کر سکتا ہے ایک کوئی شخص دماغ میں آتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے بھی تھے یہ ازان بھی دیتے تھے یہ نماز بھی پڑھتے تھے مگر یہ کیسے اتنا بڑا ظلم کر بیٹھے اس کا جواب جو ہے وہ بڑا ہی دھرا دینے والا ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی کے ہی نوازے کو شہید کر دے انہی کے خاندان کے لوگوں کو پیاسا رکھے ذرا غور کرے نا ظلم بھی کیسا تھا علی ازغر رضی اللہ تعالیٰ لوگ کی تو عمری سکس مند تھی چھے مہینے کے بچے کے گلے پر بھی تیر چلایا گیا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہم شکل مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمان ایسے کہ نبی پاک کا شبی نظر آتی تھی انہیں بھی شہید کیا گیا اس قدر ظلم کیسے ہو سکتا ہے ریزن کیا تھا تو ریزن تلاش کرتے ہیں تو ریزن یہ ملتا ہے کہ ان کو لالچ دی گئی تھی یزیدیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ تم یہ ماد اللہ انہیں شہید کر دو یہ گرفتار کر کے لے آؤ تو تمہیں گورنری دی جائے گی تمہیں پیسے دیے جائیں گے تمہیں یہ دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لالچ آ جائے نا تو انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کے بارے میں امیجنیشن بھی نہیں کی جا سکتی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بھی موجود ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے اب ذرا سمجھئے گا ہنگری ولف بکریوں کے ریور پر چھوڑ دیے جائیں اب بھیڑیے بھی بھوکے ہوں اور بکریوں پورا ریور ہو تو کتنی چیٹ پھار کریں گے آقا فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں پر چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو پہنچاتا ہے یعنی انسان کو جب مال کا لالچ ہو جائے جب مرتبے کا اقتدار کا لالچ آ جائے پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے پھر وہ وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ ہم یزیدیوں کی جب بھی بات کرتے ہیں ان پر لانت ملامت کرتے ہیں واقع کرنی چاہیے وہ بڑے ہی بڑے گناہ گار ہیں ان کو تو پتا چلے گا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جو ان کی سزا ہوگی لیکن ہم اپنے بارے میں سیٹسفائی نہ ہو جائیں کہ جناب انہوں نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہم تو بہت ٹھیک ہیں ہم تو اچھے ہیں لیکن جب لالچ آنکھوں پر پاتی ہے انسان پر پردہ ڈال دیتی ہے پھر وہ کچھ کر گزرتا ہے اور آج کی کچھ ایگزیمپلز بھی آپ کو دوں گا کہ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے لالچ میں ایک اور جگہ حضرت سیدنا حسن بسری راوی ہے مرسلن مروی ہے حب الدنیا رأس کل خطیعت فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر مرائی کی جڑ ہے یہ پہلا لیسن آج کے بیان کا لے کے جائیے گا دنیا کی محبت دل میں گھر کر گئی نہ تو پھر مارے جائیں گے پھر وہ غلطیہ انسان کرتا ہے کہ اس کے بارے میں بندہ سوچتا رہ جاتا ہے اب آج کے دور کی ذرا بات کر لیں کہ آج کے دور میں ملاوٹ نہیں کرتے چل سکھوں کے لیے لوگ تھوڑے پیسے ہی ہے نا مگر ان ان چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں جن سے بندے کی جان جا سکتی ہے دوائیوں میں ملاوٹ یہ چل سکھوں کی خاطر بندہ سوچتا نہیں کہ دوائی کھانا بیمار کھا رہا ہے اور میں نے ملاوٹ کروں گا تو وہ مر جائے گا تو کیا جواب دے گا اللہ کی بارے گا یہ لالچ ہی تو یزیدی طریقہ ہے نا لوگ کہتے ہیں جناب حسینی طریقے پر زندگی گزارنی ہے تو لالچ کرنے والا خود غور کر لے کہ میں حسینی طریقے پر لائف گزارنا ہوں یا یزیدی طریقے پر زندگی گزارنا ہوں اب آئیے آگے کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ اچھا اس کے بعد جب حوص انسان پر حافی ہوتی ہے ایک ہے گناہ کی لالچ دنیاوی لذتوں اور نفسانی خواہشات کی لالچ جب اس کی حرس آتی ہے تو انسان حیوان سے بتر ہو جاتا ہے کیا ہم نے نہیں سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے واقعات ہوتے ہیں زبان بھی ساتھ رہی دیتی ہے جب ہم ایسی نیوز پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی انسان نے یہ کام کیا یا حیوان نے کیا مگر کبھی کبھی جب سنتے ہیں تو سر شرم سے جل جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی تھا مسلمان بھی تھا تو یہ کیا ہوا اس کے ساتھ آنکھوں پر پردہ آیا ایک گناہ کرنے کی لالچ ایسی اسے آگئی تو مجھے اور آپ کو درنا ہے یزیدیوں کے اس انجام سے اور ان کے اس اقدام سے مجھے اور آپ کو درنا کیا ہے اللہ سے توبہ کرنی ہے معافی مانگنی ہے کہ مولا کبھی میری زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ مجھ پر لالچ ایسا گھیرہ ڈال دے کہ میں ایسا گناہ کر بیٹھوں کہ پھر اس کے بعد مو دکھانے لائک نہ رہو تیرے غزب کو دعوت دینے والا نہ بن جاؤں بڑے بڑے میں کیا مذہبی علیہ اور کیا غیر مذہبی علیہ یہاں ماشاءاللہ بہت سارے مذہبی وضا کتاب والے لوگ بیٹھے کسی کو بھی سیٹسفائی نہیں ہونا ہے کہ جناب بس اب میں نیک بن گیا تو اب نیک ہی رہوں گا بڑوں بڑوں کو شیطان نے بہکایا ہے اور وہاں لا کے مارا ہے وہاں جا کے پسایا ہے کہ بندہ سوچے تو اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے صرف ایک ایگزیمپل دوں گا ورنہ ایگزیمپلز تو بہت ساری ہیں بلم بن بعورہ یہ وہ شخص تھا جس کو اس اسم آزم کا علم تھا اور یہ دعا کرتا ہر دعا قبول ہوتی مستجاب الدعوات تھا اس کے ساتھ کیا ہوا پیسوں کا لالچ دے کر بنی اسرائیل کے لوگ آئے یہ ہے لالچ سمجھو اس بات کو یہ انسان کو بڑے بڑے نیک پارسا آدمی کو برباد کر دیتی ہے اور جو پہلے ہی لالچ میں مبتلا ہے اس کا تو نہ جانے کیا حال ہوتا ہوگا لوگ آئے کہا اے بلم بن بعورہ تیری دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں تجھے اتنا مال دیں گے کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کر دے وہ کہتا اللہ کے بندوں تم مجھ سے اللہ کے نبی کے خلاف بددعا کروانے آئے ہو تھوڑا مال اور بڑھا دیا تھوڑا مال اور بڑھا دیا تھوڑی اور مراعات اور پیکج بڑھتا گیا آخر کار پردہ آتا گیا اس بدبخت نے ہاتھ اٹھائے سمجھا میں خدا کے نبی کے خلاف بددعا کروں گا اور کامیاب ہوں گا ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی جو حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرتا زبان سے اپنے ہی خلاف وہ دعا نکلتی تھی زبان نے ساتھ دینا چھوڑ دیا اور آخر کیا ہوا اس کی زبان لٹک گئی اور بے ایمان ہو کر مرا ایمان بھی نہیں بچا صرف عبادتیں نہیں گئیں کفر کی موت مرا اور روایتوں کا مضمون ہے کہ بلم بن بعورہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا اور اصحابِ کحف کا وہ جو کتہ ہے وہ بلم بن بعورہ کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا یہ اللہ کے فیصلے ہیں لیکن ہم سب کے لیے یہ ڈرنے والی بات ہے بعض اوقات چند نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے صدقہ خیرات کر کے ہچ کر کے ہم بڑے سیٹسفائی فیل کرتے ہیں کہ جناب میں تو بڑی پرفیکٹ لائن پہ ہوں بہت سچ بولتا ہوں اچھی بات ہے شکر بھی ادا کریں مگر ساتھ درتے بھی رہیں اللہ کی مدد بھی مانگتے رہیں یا اللہ جو کچھ ہوں تیری وجہ سے ہوں میرا کچھ نہیں اب بچائی رکھنا بھی تیرہ ہی کام ہے اس کا معنی پڑھا ہے کبھی کہ کوئی نیکی کوئی بھلائی اس میں ہماری کوئی طاقت نہیں ہے یہ فقط اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسی کی مدد سے کوئی ملنہ نیکی کر سکتا ہے ان ظالموں نے تو ظلم کر دیا بڑے پلان تھے ان کے کہ راستے کی یہ دیوار ہٹ جائے گی اس کے بعد تو ہم ہوں گے اور حکومتیں ہوں گی ہم تو پوری دنیا پر پھر راج کریں گے کون ہمارے آگے سر اٹھائے گا جب نواسہ رسول اور ان کے خاندان کو ہی شہید کر دیا تو پھر تو ہم سے ٹکر لینے والا تو بچے گا ہی کوئی نہیں نا مگر مدعی لاخ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے